اسلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے اور حفظ و مان کے ساتھ ہوں گے سبا کمر کی 37 برث ڈے انہوں نے منائی اور اس پر لوگ اتنے زیادہ برہم ہوئے کہ سبا کمر کو فہشہ اور نجانے کیا کیا کہا گیا کیوں کہا گیا اس کی ریزن آپ کو بتاؤں گی اور یہ وہ 37 برث ڈے تھی سبا کمر کی جس پہ ان کا دل بڑی برے طریقے سے ٹوٹا مطلب ان کی شادی ٹوٹ چکی تھی تو یہ میں آج کے ویڈیو میں بتاؤں گی ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ اداکارا انوشے جو ہیں وہ جناب جی دبائی کے بیچز کے اوپر آپ کو بکنی میں نظر آئیں گی اور ان کو کوئی شرم لحاظ اس چیز کا نہیں رہا کہ وہ ایک پاکستانی بھی ہیں مطلب یہ ہے کہ مسلمان تو بہت دور کی بات ہے نا کم از کم اپنے کلچر کا تھوڑا بہت خیال رکھتی ہیں تو اس بات کے اوپر لوگ جو ہیں وہ کتنے برہم ہیں اور کیا رد عمل سامنے آرہا ہے وہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں سبا کمر سے سبا کمر کی کل کچھ ویڈیوز آئیں کچھ تصویر آئیں جس کے اوپر ایک دم سے لوگ شاکڈ رہ کے اور پہلے انگلیش اخبارات نے اس کو چھاپا اس کے بعد اردو اخبارات نے اس کو چھاپا اور سبا کمر کی ڈریسنگ دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ کیا وہ پاکستان میں ہیں اور کیا وہ پاکستانی ہیں یعنی وہ اداکارہ جو اتنی زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں اپنی ٹیلنٹ کے نام پہ انہوں نے اتنا نام بنایا ہے کہ اس طرح کی حرکات اگر کوئی ایسی ایکٹرس کرے جس کا نام نہ بناو تو سمجھ میں آتا ہے کہ لائم لائٹ میں آنے کے لیے ان کو یہ سب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اگر ایک اداکارہ اتنی منجھی ہوئی اداکارہ جو اتنی زبردست طریقے سے اتنے سالوں سے نہ صرف انڈسٹری میں سروائیو کر رہی ہیں بلکہ اتنے اچھے کام بطور انڈسٹری کے اندر سے پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں انہوں نے کام نہیں کیا بلکہ فلموں میں بھی انہوں نے کام کیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے انڈین انڈسٹری میں بھی کام کیا لیکن انفورسنیٹلی وہ جب سے انڈین انڈسٹری سے واپس آئی ہیں حالانکہ انہوں نے وہاں پر صرف اکا دکا فلم کی لیکن اس کے باوجود وہ اتنی زیادہ بولڈ ہو گئی ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا ان کی ایک پکچر بڑی وائرل ہوئی تھی وائٹ کلر کے ڈریس میں اور اس کی بھی ایک خاص ریزن تھی کہ ان کی باڈی جو ہے وہ پوری طرح سے سی تھرو تھی نظر آ رہی تھی اب ایک ہی بار تو انہوں نے حد ہی کر دی اور جس طرح سے نیم اور یا ڈریس کے اندر انہوں نے اپنی برثریہ منائی اور انہوں نے لوگوں کا مدہوں کا شکریہ ادا کیا حالانکہ مدہوں کا کیا شکریہ ادا کرنا تھا مدہ تو وہاں پہ گالیاں لکھ رہے تھے لوگ فاحشہ کہہ رہے تھے اب یہاں پر میرا کیا نیرٹیف ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی دیر تک شیئر کرتی ہوں ساتھ ہی ایک اور خبر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ پہلے آپ سبا کمر کے یہ ویڈیوز دیکھ لیں اس کے بعد ہم آگے اداکارہ انوشے پہ چلتے ہیں موسیقی موسیقی جی تو آپ لوگوں نے ویڈیوز بھی دیکھے تصاویر بھی دیکھیں اب چلتے ہیں اداکارہ انوشے پہ یہ جو اداکارہ انوشے ہیں یہ بیسیکلی ایک میز بان بھی ہیں بہت سارے آپ ٹیلی ویڈیوزن شوز میں ان کو دیکھتے رہے ہیں تو ان کے ساتھ جنابی علی یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ یہ تو دبائی کے بیچ کے اوپر بکنی پہن کر کھڑی تھی اور بکنی کے اندر انہوں نے نہ صرف اپنے ویڈیوز کو کیپچر کیا چلو جی اگر آپ نے پہن بھی لیا تھا کوئی بات نہیں ہے وہاں چلی بھی گئی تھی تو اٹلیسٹ آپ اس کو سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر مت ڈالیے لیکن لوگوں نے وہاں لکھا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے حیاء آنی چاہیے لیکن یہ الفاظ تو اب بے مائنی ہو گئے ہیں کیونکہ ہماری جو اداکارائیں ان کے اندر یہ چیز اب ختم ہو چکی ہے آپ لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں منال جو ہیں وہ اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ کھلے آم یہ سب کر رہی تھی سویمنگ کر رہی تھی پھر آپ لوگوں نے اس سے پہلے دیکھا کہ سبور اور سجل نے ایک شادی کے اندر اپنے دوست کی شادی میں شرکت کی تھی اور وہاں پر انہوں نے بڑے نیم اوریاں لباس پہنے تھے مطلب جب میں یہ سوچتی ہوں کہ انہی چار پانچ سالوں کے اندر اندر پاکستان کی اداکارائیں اس قدر مطلب ولگر ہو گئی ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی ضابطہ اخلاق کوئی ضابطہ بننا چاہیے کوئی قانون بننا چاہیے کہ پاکستان کے ملک کے اندر اگر کوئی فلم بنے گی کوئی سیلیبرٹی جائے گا تو وہ اس طرح کا لباس پہن سکتا ہے اور اس طرح کا نہیں پہن سکتا کیونکہ اس کے لئے پھر ہمارے لئے بڑی مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے کیونکہ جب ساری اداکارائیں اس طرح کے لباس پہنیں گی تو پھر ہم جیسی اداکارائیں جو نہیں پہنتی ہیں انہیں بھی کمپیل کیا جاتا ہے مجبور کیا جاتا ہے کہ باقی سے پہن رہے ہیں آپ کو بھی پہننا پڑے گا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے چاند پہ پہنچ گئی ہے آپ نہیں پہن سکتی لیکن یہ ہے کہ میں مانتی ہوں کہ آج کل کے دور میں ٹھیک ہے جی اداکارہ کے لئے ہجاب کرنا دوپٹہ لینا بہت مشکل ہے میں اس بات کے بھی خلاف نہیں ہوں کہ اگر آپ ویسٹرن ڈریسنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ویسٹرن ڈریسنگ آپ ایسی کریے کہ جس میں آپ موڈرن لگیں اس میں آپ واہیات نہ لگیں آپ یہ دیکھیں کہ جو اداکار ہوتا ہے جو ایک کلاکار ہوتا ہے ہندی میں اس کو وہ کلاکار کہتے ہیں انگلیش میں اس کو آرٹس کہتے ہیں اردو میں اس کو فنکار کہتے ہیں تو یہ فنکار یہ آرٹس یہ کلاکار جو ہے اس کی ہمیشہ ایک پیاس ہوتی ہے کہ یہ جو بھی کام کرے لوگ اس کو سراہیں اس کے کام کی تعریف ہو لوگ اسے ہمیشہ یاد رکھیں لیکن کتنا دکھ ہوتا ہوگا ایک آرٹس کو جب لوگ اس کے کام کی تعریف کرنے کے بجائے اس کی ڈریسنگ کے اوپر اس کے جسم کے اوپر اس کی حرکات تو سکنات کے اوپر اتنی گندی گندی باتیں کرتے ہیں لیکن یہاں پر لوگوں کا بھی قصور ہے جو میری آڈینس دیکھ رہی ہے آپ لوگوں نے بالکل نیوٹرل ہو کے مجھے یہ بات بتانی ہے کہ کیا اس میں ہم لوگوں کا قصور نہیں ہے قصور ہے کہ جب کوئی آپ اس طرح کا کوئی اداکار اپنا ویڈیو ڈالتی ہے کوئی پچرز ڈالتی ہے تو سب سے زیادہ ویوز اس کے اوپر آتے ہیں جب لوگ اس کو ڈسکریج کریں گے لوگ اس کو دیکھنا بند کریں گے تو وہ بھی ایسا کرنا بند کر دیں گی پھر دوسری طرف ہماری جو اداکارائیں ان کے اندر ایک کمپلیکس بھی آ گیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں پاکستانی انڈسٹری کے اندر آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ باہر کے ممالک سے اداکارائوں کو بلائی جانے لگا کمرشلز ان سے کروائی جانے لگیں اور اس کے لیے جو ایک لیم ایکسکیوز ہماری اداکاراؤں کو دیا جاتا رہا وہ یہ تھا کہ کیونکہ آپ لوگ بولڈ ریسنگ نہیں کرتے اور باہر سے جو فیمیلز آتی ہیں ایکٹرسز آتی ہیں مورلز آتی ہیں ان کی طرح سے ہم یہ پرابلمز فیس نہیں کرنے پڑتے لہٰذا ہم آپ سے کام نہیں کروا سکتے تو ہماری اداکاراؤں نے کہا کہ چلو جی پھر ایتھے آؤ یعنی کہ آپ لوگوں کی باہر کی اداکارائیں کیا کرتی ہیں ہم تو اس سے بھی دس ہاتھ آگے نکل کے آپ کو کر کے دکھاتے ہیں میں اب یہاں پہ مزید کیا بولوں مطلب کوئی ذابطہ اخلاق نہیں ہے کوئی کلچر نہیں ہے مجھے بتائیے کہ کیا ہماری انڈسٹری کے حوالے سے قوانین بنے میں ہیں وہ اپنے فواد چودری صاحب کو دیکھئے فواد چودری صاحب کی تو اپنی میسیس ڈیزائنر ہیں وہ تو خود فیشن شوز کر آ رہی ہیں تو وہ کیوں چاہیں گے کہ نئے پاکستان میں جو خواتین ہیں ان کے اوپر کوئی ذابطہ اخلاق جو ابن نافذ کیا جائے لیکن میں اس کو سٹرونگلی کنڈیم کرتی ہوں میں اس چیز کے اوپر چاہتی ہوں کہ حکومت پابندی لگائے اور اگر ابھی تک اس چیز کا کسی نے نوٹس نہیں لیا ہے تو اس کا نوٹس لیا جائے اور بتایا جائے کہ جو فیمل آدھا کرائے ہیں جو پاکستان کے کلچر کو پرموٹ نہیں کر سکتی تو باہر کے ممالک میں چلی جائیں جہاں جا کے رہنا چاہتی ہیں رہ لیں ٹھیک ہے ویسٹن ڈریسنگ آپ کریں لیکن آپ برہنہ ہو کر لوگوں کے سامنے مت آئیں آپ بکنیز کے اندر آپ کیا کیا کر رہی ہیں ہماری تقیباً آلموس ساری عدا کر آئے ہیں اب یہ پچھلے دنوں آپ دیکھیں ہانیا عامر صاحبہ یہ تو بقاعدہ طور پر جسے کہتے ہیں نا پنجامی میں کھل چکی ہوئی ہیں مطلب یہ ایسے ایسے والگر ڈریسز پہن کر لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں اور پھر مسکراتی ہیں اور پھر اپنے ڈیمپل دکھاتی ہیں لیکن اصل میں ڈیمپل دکھانا مقصد نہیں ہوتا یہ دیول میننگز ہوتے ہیں یعنی بتانا کچھ اور ہوتا ہے کرنا کچھ اور ہوتا ہے تو میں اس طرح کی چیزوں کو کنڈیم کرتی ہوں یا تو پھر آپ کھل کے سامنے آ جائیں آپ بتائیں کہ آپ اداکار نہیں ہیں آپ کلاکار نہیں ہیں آپ آٹس نہیں ہیں آپ دراصل اس کے پیچھے کوئی اور اشارہ دے رہے ہیں تو پھر آپ وہ کام کھلم کھلا کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اداکاری کی آپ کی ایکٹنگ کی تاریف ہو آپ کے کام کی تاریف ہو تو پھر آپ اچھی ڈریسنگ کریں تاکہ جو دوسرے لوگ آنے والے ہیں انڈسٹری میں ان کو پرابلمز کا سامنہ نہ کرنا پڑے تو میں چاہوں گی کہ اب آپ آئیے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کیا آپ ہماری اداکاراؤں کو اتنا اوپنلی یعنی کہ اگر کوئی پروجیکٹ ہے کوئی فلم ہے اس کے اندر آپ نے ایسی ڈریسنگ کیا تو چلو پھر بھی تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے کہ یار چلو ان کے کیریکٹر کی ڈیمانڈ ہوگی لیکن اگر آپ کراچی کی سڑکوں پر لاہور کی سڑکوں پر کھلے آمننگے پھرنا شروع کر دیں گے تو آپ سوچیں کہ آپ لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں اور پھر ہماری اداکارائیں جب انٹرویوز دیتی ہیں تو پھر روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے لوگوں نے ہمارے اردگید کے لوگ ہمیں برا کہتے ہیں ہمیں گندہ کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں وہ اسی لئے کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پہلے سے لیمٹس میں رکھیں اس بارے میں آپ لوگوں کا جو بھی خیال ہے آئیے کومنٹ سیکشن میں مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور سیاسی تجزیہ جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹوڈ رہنا ہرگز مت بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور جس وقت آپ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہو تو ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ٹائم لی نوٹفکیشنز آپ تک پہنچ سکیں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ نیکی بان